السلام علیکم کیا ہوا ہے آپ سب لوگوں کا میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیر جیسے ہوں گے جی الحمدللہ ہم سب لوگ بھی ٹھیک ہے خیر جیسے ہیں گوڈ مورنی صبح کا آغاز ہو چکا ہے میں بھی اپنے سکول آگی ہوئی ہوں تو آپ نے امید کرتی ہوں کہ دائی بات ہے آپ لوگ سب لوگ بھی اپنے اپنے روٹین پر لگ گئے ہوں گے سکول کالج جانے والے یا اپنے جابز والے سارے اپنے کام وغیرہ پر چلے گئے ہوں گے لگ گئے ہوں گے تو آج ہمارے ہاں موسم بہت اچھا ہے بہت پیارا موسم ہے شکر الحمدللہ کہ ہمارے بھی موسم اچھا ہوا اور لیکن میں آپ کو بہر سے ویو بھی دکھاتی ہوں اپنے ویلج کا سکول والی ویلج کا تو ظاہر تو ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے دھند ہے اور بہت زیادہ سردی کا موسم ہے نظر ایسے آ رہا ہے لیکن اصل میں ہے نہیں بس نارمل والا موسم ہے کہ پنکھا پھر بھی ہم نے چلایا ہوئے سلو سلو اور نارمل سا موسم ہے لیکن دکھنے بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بہار دھند ہو اور آرش کا موسم ہو بہت سردی والا موسم ہو لیکن اصل میں ایسا ہے نہیں تو میں آپ کو بہر کیا دکھاتی ہوں تو صبح کا سٹارٹ ہو چکا ہے میں نے کہا آپ سے جواسلام کریں اپنے بلوکہ سٹارٹ کریں باقی سارا دن جو جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہم کریں گے ویڈیو کلپ بناوں گی آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ جی تو میں اب شاہر لے کے آگے ہوں ہوں اور میں لگی ہوں اب تیاری گر نے تو میں جا رہی ہوں آج اپنی دوست کے گھر میں دوست میری ہے جی یہ ہمارے ساتھ کلو ہی چینے کھا رہے ہیں تو میں رہی ہونے لگی ہوں مجھے جانا ہے کہیں باہر میں میری دوست ہے میری بہنوں کی طرح ہے میرے ساتھ کولیگ ہے تو آج اس نے مجھے ہمارے ساتھ کیا ہے تو باقی اس کے گھر تو نہیں میں جا رہی انہوں نے باہر مجھے کہیں بلایا ہے ملکے فوڈ پانڈا ہے ادھر میں وہاں پہ نہیں گئی تو فوڈ پانڈا پہ انہوں نے مجھے بلایا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ کافی وہ ان کی تحریف کرتی ہیں کہ ان کے دنگر برگر ہیں اور اوال ہے شوارما ہے بہت اچھا ہے تو میں نے کہا کہ میں نے یہ کبھی نہیں ادھر گئی کیونکہ ہم نے دادو کی ہر جگہ جو ہے نا وہ کھائی ہوئی یا گئے ہوئے ہیں ہر ہوتلز پہ ہر فوڈ جگہ پہ لیکن یہ فوڈ پانڈا کہا ہے مجھے نہیں پتا تو اس نے کہا کہ آپ میری طرف سے آپ کو ٹریٹ ہے تو آپ جو کھائیں تو کافی دنوں سے وہ کہہ رہی تھیں مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا آج مجھے چھوٹی ہے جمعہ ہے سکول سے بھی میں جلدی آگئی تھی اور مجھے جن سے بھی چھوٹی ہے تو میں نے پھر آج کا ہمارا فائنل ہوا ہے تو اب تھوڑی دیر تک میں ہم نے جانا ہے ریڈی ہونا ہے میں ہونے لگی ہوں شاور لے کی آئی ہوں تو بہت شکریہ تمہیں بعد میں ادا کروں گی میں آپ سے ان کو ملواؤں گی بھی تو ان کو آپ سے اور آپ کو ان سے تو دیکھتے ہیں کہ پھر وہ کیسی جگہ ہے کیسا ان کا ہوتا ہے سرونگ کیسی ہے ان کا ٹیسٹ کیسا ہے تو پھر انشاءاللہ میں اپنی فیملی کے ساتھ بھی وہاں پہ جاؤں گی جایا کروں گی تو کافی تریف کی تھی انہوں نے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایک دن بھی طرف سے وہاں چلیے گا تو وہ بھی آ جائیں گی وہاں پہ میں بھی آؤں گی جاؤں گی وہاں پہ پہ پھر ہم دونوں وہاں پر ملیں گے تو جی یہ میں نے کپڑے اپنے نکال کے رکھے ہوئے ہیں پس کہیں جانے کی تیاری ہم لوگوں نے کرنی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کون سے کپڑے لے کے جاؤں تو کون سے لے کے جاؤں کون سے زیادہ اچھے ہیں کون سے لے کے جاؤں آج بھی پہننے کا ہے لیکن میرا بیٹا کہہ رہا ہے ریڈ پہنو آج بھی جانا ہے میں نے اپنے فرینڈ کے ساتھ پاس وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کہیں جانا ہے ہم لوگوں نے فیملی نے تو آپ مجھے سمجھ نہیں آرے کپڑوں کی سیلیکشن ہی ہو رہی مجھ سے کہ میں کون سے والے پیکنگ کروں کون سے والے رکھوں اب یہ ہر ایمیٹوشن پہ گئی ہوئی ہے اور اشیز تو کہہ رہا ہے کہ جی ریڈی رکھو ریڈی رکھو اشیز ہیاں آئے گی تو تھوڑا اس سے بھی مشورہ لیتی ہوں تو تیاری کرنی ہے ہم نے کہیں جانا ہے آپ کیس کرنی کہاں جانا ہے پاکی جو تیاری آپ کو ہم دکھائیں گے آج پیکنگ تیاری لیکن جانا ہم نے انشاءاللہ کل ہے تو پتہ آپ کو کل لگے گا کہ ہم نے کہاں جانا ہے اچھے اچھے ڈالنا بھائی خراب کسی کو دینے ہیں یہ نا کہ گندے نکلے خراب نکلے اچھے 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 پر حوال شکریہ میں دیں گے میں ہمیں سکتا ہے میں جا ہوں گے دیں گے میں ہمیں پہلے آگے ہوں اور اسے نے بہت نہیں پہنچ ہوں مجھے اکام السلام اور میں ہمیں آگا سکتا ہے ملکہ پہنچ گئی ہمیں پہنچ گئی ہوں ہمارے پر تک میری فرن نہیں آئی ہیلو ہیلو اکیلی ہے آئی ہے ٹھیک ہے بناو یا نہ بناو اسلام علیکم ہے اَسْ آقا سَوڑا برید سائی بار چلیں 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 جی پہلے آپ کو شکریہ 95 بہت بہت میرہ بانی دبردست ہر چیز بہت دبردست ہے آپ کی اپنے کھلائی جو یہ سسٹر ہے میرے فرینڈ کی دیکھیں بیٹے ابھی چکل لگائیں گے نا ہمارے گھر میں میں گوند رہی ہوں دال جو میں نے ہم نے سالن پیدا نا دال کا وہ سالن بچہ ہو آئے تو پھر میں نے بھی کہا اور بچے بھی کہنے لگے کہ ڈال والا آٹھا گوند لوں ڈال والا تو اس میں ڈال ڈال کے آٹھا گوند رہی ہوں تو اس کے پراتھے بنائیں گے میں گئی بچے باہر اپنے فرینڈ کے پاس اس نے مجھے بلایا تھا تو میں تو وہاں سے کھا کے آگئی ہوں اب بچوں کو چائے کے ساتھ ڈال والے پراتھے بنا کر دوں گی یہ دیسی گھی کا بنا رہی ہوں دیسی گھی میں نے فواس کی لئے رکھا تھا تو فواس جب آئے گا تو اس کو دوں گی خیر اب ان کو بنا دیتی ہو ہاں اس کو بھی دوبارہ سے میں نے پھر وہ مبلائی اپنے بیٹے کو فواس کو دیسی گھی کا پراتھے ڈیلی یمی یمی بنا کے دیا کروں گی ڈال والے پراتھے اور چائے دیسی گھی کے پراتھے پہلا پٹھا کول لے گا میں ہاں 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 بس دور نہیں لیں گے ہیں تو جی میں اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو اینڈ کروں گی تو صبح کو ہم لوگوں نے کہیں جانا ہے کہاں جانا ہے تیاری میں اس کی اب تھکتے ہوں بہت ہے پھر میرا جسم میں آج اس دن کے طرح درد ہو رہا ہے پتہ نہیں کیوں میں نے ٹیبلٹہ بی بھی کھائی ہے اور تھوڑا سا لیٹے ہوں گی رام کروں گی اس دیس میں درد ہو رہا ہے بخار سا ہونے لگاو کل ہم نے کہیں جانا ہے کہاں جانا ہے میں آپ کو کل کی ویڈیو پہ پتہ لگے گا جانا تو ہم نے دیر سے ہی ہے کیونکہ میں نے بھی سکول جانا ہے اور اگر اینڈ کا بھی پیپر ہے لاسٹ پر اینڈ پیپر دیکھی آئے گی میں بھی سکول سے ہوں گی پھر ہم چلیں گے تو اس لئے پھر میں کہیں کہ میں تیاری بھی اب کل ہی کروں گی تو اسی کے ساتھ تیار کی ویڈیو کا اینڈ کروں گی دال والے پناٹھے اور چھائے کے ساتھ سبح انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مزے مزے والی ویڈیو میں آپ سے ملکات کروں گی تب تک کے لئے اللہ حفظ بیدیو